اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو دیسے نام ایک مولوی اگلے دن چالیس ماں ثابت کر رہا تھا اصل بات پتا کہا یہ جو چالیس کا عدد ہے نا بے سک اسے سمجھنا پڑے گا کیوں کس لی ہے کہ یہ چالیس کا عدد ہی کیا ہے یہ جو چالیس کا عدد ہے نا یہ عدد تمام ہے جب یہ کافر اس کی مخالفت کر رہے تھے نا وہ ایسے نہیں کر رہے تھے عدد تمام ہے کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے آپ کہیں گے وہ کیسے تو اسا بات کھول یہ رکو ذرا صبر کرو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ جہاں سے منگوائی گئی تھی اور یہ جگہ سب سے نورانی تھی اس وقت نورانی مٹی تھی یہ بھی یاد رہے اچھا جب جنت کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار ہوا تو اللہ نے فرما یہیں پر اس کو رکھ دیا جائے دو روایت ہے ایک روایت میں ہے چالیس سال اور ایک میں ہے چالیس دن اللہ نے اس خمیر پر بارش برسائی تھی جس سے آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا تو یہ چالیس ماں تو آدم اور آدمی اس کی ابتدا میں ہے چالیس دن بارش برسائی گئی تھی یہ وہی ہے جی دس جمعہ ایک گیارہ پندرہ منفی چار گیارہ ایک اور ایک گیارہ گیارہ بھی ثابت ہو گئی ہاں ہاں یہ اور یہاں پر ہاں مفسرین اکرام نے لکھا ہے یہ بڑی گہری بات ہے پہلا پارہی تخلیقی آدم چوتھے رکو میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ چالیس سال تھے یا چالیس دن تھے چالیس دن والا کال زیادہ نے کیا ہے انتالیس دن غم کی بارش برسائی تھی ایک دن خوشی کی بارش برسی تھی کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنادہ نے کہا جتنے نبی دنیا میں جلبہ گر ہوئے ہیں انہوں نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع آتا وہ چالیس سال کی عمر میں ہوا دس سوری کتے لکھیں پچھو مولمیانو تو یہ چالیس ماہ نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے کیا بات ہے یہ ساری ایکٹیوٹیز جو انہوں نے دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ چالیس ماہ کوئی عام نہیں ہے یہ چالیس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی تھی چالیس سال تھی پھر جب کلمہ پڑھایا تو پہلے چھ سالوں میں انتالیس بندے اور گیارہ عورتیں مسلمان چالیس ماہ نہیں ہو رہا تھا کافروں کو پتا تھا عدد تمام جس دن ہو گیا مسلمان مضبوط ہو جائیں گے حضرت عمر نے اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا تلوار اٹھائی اور نکل پڑے اللہ نے فرمایا اپنی رحمت سے تو تو کہتا ہے چالیس ماہ نہیں ہونے دیں گے ہم چالیس ماہ ہی تیرا کریں گے کہ نبیل اسلام کی مبارک تین بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں آپ نے کسی کا تیجہ چالیس ماہ دس ماہ نہیں کیا بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبیل اسلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجہ چالیس ماہ دس ماہ کیا تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا اس سے ہی آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی چاہر نہیں ہے عدد تمام ہوا ہی حضرت فروغ آزم سے اور وہ بات جس کی طرف آپ نے اشارہ یہاں سے میری تار چھیڑی تھی ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین تو انہوں نے تو نال لے کے جا رہے ہیں ان کے تر میں بھی پیچھے ہی تکام آ رہا ہوں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو نبیل اسلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر اس کے نبیل اسلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور محدثاتوها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں اس طرح کے تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اللہم مآجرنا من النار آمین موسیقی 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 موسیقی